موسم بدلنے کے ساتھ ہی بار بار تاپمان میں بھی بدلاو آتا رہتا ہے ایسے میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ کئی لوگوں کو بار بار سردی لگنے اور چھینکیں آنے کی شکایت ہو جاتی ہے یادی آپ کو بھی وشیش کر سردیوں کے دوران بار بار سنیزنگ یعنی چھینکیں آنے کی شکایت ہوتی ہے تو سردی زکام سے جڑی پریشانیاں آپ کو بار بار ستاتی رہیں گی اور یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی بنایا گیا ہے دوستو آپ آسانی سے کچھ گھرے لیل نسخوں کے مادھیم سے اس سمسیہ سے نجات پا سکتے ہیں بار بار آنے والی یہ چھینکیں آپ کو چڑ چڑا بھی بنا سکتی ہیں اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی پریشانی کا کارن بن سکتی ہیں ہم سبھی کے گھروں میں ہی ایک ایسی عوشدی رہتی ہے جو اس سمسیہ کو کم کرنے میں بے حد کارگر ہے یہ عوشدی ہے شہد یعنی ہنی جس میں کارو ہائیڈریٹ، پروٹین، ویٹامین اے، بی، سی، میگنیشیم اور فوسفورس یہ سبھی بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں اور یہ گھٹک، سردی زکام اور چھینکوں کی سمسیہ سے راحت پانے میں بھی سکشم ہیں آپ گرم پانی، دودھ، چائے یا کارے میں ملا کر شہد کا سیون کر سکتے ہیں دن میں دو سے تین بار بھاپ لینے سے بھی چھینکوں کی اس سمسیہ کو نیانترت کیا جا سکتا ہے اس سے نہ صرف سردی زکام کا پرکوب کم ہو جائے گا بلکہ اس سے سانس لینے میں آ رہی کٹھنائی میں بھی کمی آتی ہے بھاپ لیتے سمیں اپنے سر کو کسی تولیے سے اچھی طرح ڈھکنے کے بعد لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے بھاپ کو شریر کے بھیدر تک پہنچا دینا چاہیے تاکہ آپ کو اس کا پورا لاب مل سکے دوستو چھینکوں کی سمسیہ دور کرنے کے لیے آپ کی روگ پرتیرودک شمتہ مضبوط ہونی چاہیے اس کے لیے آپ کے آہار میں وائٹامین سی سے یکتھ پھلوں، سبزیوں اور انک خادے پدارتوں کی بھرپور ماطرہ بھی شامل ہونی چاہیے نیمبو اور نیمبو پرجاتی کے ویبھن پھلوں یعنی سٹرس فروٹس میں یہ ویٹامین پرچور ماطرہ میں اپلپد ہوتا ہے آملہ بھی ویٹامین سی کا ایک اچھا سروت ہے اور سردی زکام اور چھینکوں سے پیریت بیقتیوں کو کسی نہ کسی روپ میں آملے کا پریوک ضرور کرنا چاہیے حلدی میں بھی انٹی ایلرجک گنوں کا بھنڈار ہے اور دودھ میں ملا کر یدی حلدی کا نیمت سیون کیا جائے تو سردی زکام کی سمسیہ سے ستھائی راحت پائی جا سکتی ہے سردیوں کے سمیں کچھی حلدی کا پریوک بہت فائدے مند ہے پانی میں لونگ، ڈالچینی اور بڑی الائچی کو کوٹ کر کارھا بنا کر پینے سے سردی زکام اور لگاتار چھینکے آنے کی سمسیہ سے نیمت طور پر نجات مل جاتی ہے اس کے علاوہ ادرک اور تلسی کا پریوک بھی اس سمسیہ سے چھٹکارہ پانے میں بے حد کارگر ثابت ہوتا ہے آپ انہیں چائے میں اُبال کر لے سکتے ہیں اور کارے میں بھی ان کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو سردی زکام سے بچنے کے لیے ہمیشہ گنگنے گرم پانی کا پریوک ہی کرنا چاہیے اور فریج کے تھنڈے پانی یا انہیں کولڈ ڈرنک کو پینے سے ہمیشہ ہی بچنا چاہیے ہمیں ایک ہی بار میں دھیر سارا بھوجن نہ کرتے ہوئے قریب دو تین گھنٹے کے انترال میں تھوڑا تھوڑا کھانے کی عادت دال لینی چاہیے ادھیک مسالے دار بھوجن سے بھی بچنا چاہیے اور باہر سے لائی گئی ایسی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے جن میں نہ جانے کیسے کیسے تیل اور مسالے استعمال کیے گئے ہوں دوستو اپنے گھر اور آفیس میں ہمیں ہیومیڈی فائر کا پریہوک کرنا چاہیے تاکہ ہمارے آس پاس کے واتاورن میں ادھیک نمی جمع نہ ہونے پائے دوستو ان سبھی گھریلو اپائیوں کے مادھیم سے آپ بدلتے موسم میں بھی سوست اور سردی زکام سے سرکشت رہ پائیں گے آپ کو یہ بھی احتیاط برتنی چاہیے کہ ایک دم سے گرم واتاورن سے نکل کر تھنڈے کشیتر میں نہ جایا جائے اور گرم سرد ہونے سے بچیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ہی نوٹیفیکیشن پینل پر بیل آئیکون کا بٹن دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ویشے کے ساتھ نمسکار